الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاق اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اثوة حسنت فی ابراہیم والذین معاہ عزیزان اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے عید الاضحہ کی نسبت سے اس وعی ابراہیم پر چند گزارشات پیش کرنا ہے جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عید الاضحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے بطور منائی جاتے ہیں یہ قربانی کی یادگار کا احادیث میں تذکرہ ہے چنانچہ ایک بار حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے جانسار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مَا حَذِهِ الْعَضَاهِيَا رَسُولُ اللَّهِ حضور نبی اکرم نے فرمایا جواب میں سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيمُ انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کے سنت ہے یہ عبراہیم علیہ السلام کے سنت ہمارے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے عسوے کو یاد دلاتے ہیں سنت اور عسوے کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے سنت طریقوں کو کہتے ہیں اور سنت اگر سنت یہ حسنہ بن جائے اچھا طریقہ بن جائے تو اس کا جو حامل ہوتا ہے وہ عملی نمونہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے یہ عملی نمونہ عسوہ کہلاتا ہے اور اگر وہ عملی نمونہ بہترین بھی ہو تو عسوہ حسنہ کہلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک آپ کی عمال خاص طور سے توحید کے تعلق سے تمام دنیا انسانیت کے لیے مشل رہ ہیں اور ایک عملی نمونہ قابل تقرید عملی نمونہ فراہم کرتے ہیں ایک بات بہت دنیاگی ہے جو یہاں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک میں صرف دو عسموں کا دو قابل تقرید نمونوں کا ذکر آتا ہے ایک حضور نبی اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے عملی قابل تقرید عملی نمونہ فرمایا بتایا اور دیکھت عبراہیم علیہ السلام کو چنانچہ سورہ احضاب کی 21 آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور سورہ مُمْتَحَنَا کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عَبْرَاہِمَا بَلَّدِنَا مَعَا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر کہ قرآن پاک میں صرف دو انبیاء اکرام ہی کو اس وقتوں پڑھمایا یا یوں کہیے ویسے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر رسول کی زندگی جو ہے ہمارے لئے میشا لے راہ ہے لیکن میشا لے راہ ہونا اور اس کو پورا کا پورا زندگیوں میں اتارنا دو الک چیزیں ہوتی ہیں پوری زندگی ایک رول موڈل بن جائے یہ ایک الک چیز تو ساری زندگی مومنوں کے لئے دو ہی انبیاء اکرام کی رول موڈل بن سکتی ہے ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اور ایک حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ کیا خصوصیات تھی جب قرآن پاک پر غور کرتے ہیں تو ایک آیت ہم ہماری طرف اپنی توجہ مبدول کرا لیتی ہے کہ سورہ انہل کی ایک سو تئیسنی آیت نے فرمایا اللہ رب کریم نے تم اوحینا الیک انتبع ملت ابراہیم خانیفا وما کانا مل مشرقین ہم نے اے نبی اکرام پھر آپ پر یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کے پیرہ بھی کریں نبی ایک خاتم کو یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ آپ ہاتھ ابراہیم کے طریقے کی آپ کے ذاکتہ زندگی کے طریقے کی پیروی کریں جبکہ آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جب انبیاء اکرام آتے ہیں اس کے بعد شریعت کے ساتھ آتے ہیں کتاب کے ساتھ آتے ہیں تو اس سے پہلے کی شریعت منزوخ ہو جاتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں استثناء ہے تو چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں تو وہ استثناء کا بھی ذکر کرتا ہے یعنی فلاں فلاں احکام جو ہیں ابھی قائم رہیں گے گزشتہ شریعتوں کے تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی پوری شریعت کہ احکام قائم رہیں گے یہ گویا کہا جارہ ہے آپ کی پورا ساری زندگی ہمارے لئے قابل عمل نمونہ بنی رہے گی ایک بات اور ارس کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے خاص بات اور فرمائیے وہ یہ کہ ہم سب اپنے کو اور اللہ تعالیٰ کے لقب کے مطابق امت مسلمہ کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کا لقب کس نے دیا ہے یہ سورہ الحج میں ہوا سمعکم المسلمین من قبل وفی حادہ یہ ہوا سمعکم المسلمین کی ضمیر دونوں طرف جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ سے پہلے حضرت ابراہیم کا تستہ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پسند یہی کیا اور اللہ رب کریم نے بھی نام یہی رکھا امت مسلمہ وہ کہاں پر ہو کیسے چنانتے غور کی جسے سورہ بقرہ کی آیتیں آدھا رہی ہیں مجھے جب خانہ کعبہ کی تعمیر آپ اور آپ کے ساتھ دادے کر لیتے اس کے بعد آخر میں ایک آیت آتی ہے درمیان آیت آتی ہے اب غور کی اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو یعنی میں مجھے اور میرے بیٹے حضرت مائی علیہ السلام کو تو امت اپنا اپنا مسلم بنا دے اور ان کی ذریت کو بھی تو مسلمان بنا دے یہ امت مسلمہ کا لفظ جو ہے خاص طور سے یہی امت مسلمہ بعد میں اللہ رب کریم نے اس امت کے لئے منتخص فرمالی ہے جس کا ذکر سور حج میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ رب کریم کے نظر میں اتنا عالی اور عرفہ ہے کہ وہ جو نام پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرما لیتا ہے اور قبولیت بخش دیتا ہوتا ہے سوال یہ ہے اس وعی حسنہ کے تعلق سے وہ کونسی امتیادی صفات ہیں قرآن پاک میں موجود جس کو ہمیں ذکر کرنا چاہیے یا یہ کوئی جو جو عملی نمونہ بنتی ہیں ہمارے لئے کیونکہ عملی نمونہ کا مسئلہ ہے وہ بھی کونسی عملی نمونہ قابل تقلید اس وعی حسنہ وہ کونسی ہیں جب ہی حقیر نے تحقیق کی تو تیتیس صفات مجھے ملیے فران پاک میں تیتیس صفات کا تو ذکر میں کر نہیں سکتا لیکن میں سورہ آنہ حل کی ایک سو بیس تا ایک سو تئیس چار آیات کا ذکر ضرور کروں گا وہ وہ آیات اس طریقے سے ہیں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا بڑی پیاری آیات ہیں اور کہ یہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے اور اس میں دس صفات کا امتیادی صفات کا حتی ابراہیم علیہ السلام یہ قرآن پاک ذکر کر رہا ہے اس جگہ پر صرف ایک جگہ پر تو اس ایک جگہ پر دس صفات کا ذکر کرنا بزاتے خود حتی ابراہیم کی قدر منزلت کی طرف انہیں اشارہ کرتی ہیں تو اب میں ذرا سا عرض کرتا چلوں کہ وہ کونسی ہے سب سے پہلی صفت اللہ تعالی نے بتائی ہے اِنَّا عِبْرَاهیم اکانا امتا امتاں کے معنی پیشواہ اور امتاں کے معنی امت گروہ تو امت کے دو معنی ایک تو پیشوائی کے مقام اور امت کے دوسرے معنی کہ وہ ایک امت بحیثیت گروہ کے ایک نظریاتی گروہ کے امت کے معنی نظریاتی گروہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشواہ بھی تھے تمام انسانوں کے پیشواہ تھے اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا قرآن نے کہا ہے اور دوسری طرف وہ اکیلے ایک اکیلے تمام امتوں پر بھاری تھے جو بڑی بڑی امتیں کام نہ کر پائیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صفحات کا ذکر کیا ہے وہ امت بتایا ہم کو یعنی اکیلے اپنے میں ایک امت تھے وہ اس وعی ابراہیمی کا سبق یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ ہم تو اکیلے ہیں بلکہ ہمیں ہاتیبراہیم علیہ السلام کی نقش قدم کی پیریب کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے ہونے کے باوجود ہاتیبراہیم علیہ السلام کے مطابق ہم اگر کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سمبرکتہ نصیب فرمائے گا اور آج بھی آج بھی ہو اگر دراہیم کا ایمہ پیدا آج کرتی ہے انداد گلستہ پیدا تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اس میں دو رائنیں ہیں دوسری صفت قانتن کی بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قانتن کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں او بیڈینس کے ہوتے ہیں تو ہاتیبراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کو اللہ تعالیٰ خاص طور سے تذکرہ کرتا ہے اس فرما برداری کو میں دوسرے انداز سے بتاؤں گا کہ سورِ النقم کی ستائیس میں آیت میں سیتیس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِبراہیم اللَّذِي وَفَّا اس سے پہلے کہا گیا ہے کیا تمہیں موسیٰ اور عبراہیم علیہ السلام کی صحف کا ذکر خبر پتا ہے ام ینبق دیمان فی صحف موسیٰ اب عبراہیم اللَّذِي وَفَّا تو صحفِ عبراہیم اور صحفِ موسیٰ کی اہم خبریں ہیں اس کے اندر اور خاص طور سے حضرت عبراہیم کا ذکر کیوں کر دیا وہ کیسے کیا عبراہیم اللَّذِي وَفَّا وہ عبراہیم جو 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 وفادار تھے اس لحاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا ذکر کی جاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر کی جاتا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خصوثیات کا ذکر کی آجاتا قرآن میں اور آپ کے خصوثیات ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا کہ خاص ایک ایک خاص عید ہوگی اور صرف دو عیدے ہوتی ہیں اسلام میں ان دو عیدوں میں ایک حت ابراہیم سے منصوب ہے اور ایک رمضان المبارک میں قرآن پاک سے منصوب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو حت ابراہیم علیہ السلام کی عصوے کی قدر و منزلت اور آپ اس کے استہدار اور اس کی معرفت نصیب فرما دے اور آپ کے نقش قدم کی پیربی کو ہمیں توفیق بخش دے ربنا تقبل منا انہا کا انتصام حلالیم